واجب الاحترام سامین کرام خطباد دا سلسلہ درود شریف دے معانی اور او دی تشریح دے بارے چاہے چل رہا آج پچھے ہی کچھ لٹنا پہنا مگر تھوڑا جا میں دیان کچھ اگے بھی کر رہا کہ اگلا ٹکڑا جڑا ہو دے اندر اللہم بارک ہوں دا پہلے سل رہا آیا تھی اگے بارک آیا سلسلی تشریح ملالی قریرم تلالے زی زبانی جو مشکا شریف دے مصنف دے استعاد علاماتی بھی نے کیتی وہ بیان کرتی کہ سلسلہ دو اسیان نے تودا مفہوم کی اے عظم و فی الدنیا بہلاء ذکرہی و اظہار دعوتی و بقائے شریعتی کہ دنیا انتے رسول اللہ دا مرتبہ اس طرح بلند کر آپ دی شان اس طرح پوری دنیا پھیلا دے کہ آپ دا ذکر خیر ہر جگہ ہوئے آپ دی دعوت غالبات ہے اور آپ دی شریعت قائم اور دائم رہے وَفِلَ آخِرَتِ بَتَشْفِعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَتَذِی فِي عَجْرِهِ وَمَصُوبَتِهِ تِ اگلی دنیا جا کے آپ دا مرتبہ آپ دی شان اس طرح دنیا دے سامنے دکھا کہ امت دے بارے جا آپ سفارش کرن تو قبول ہوئے اور آپ دا ثواب و نام سارے انبیاء رسول اللہ واج یعنی تعظیم دا مانا تبدیل دا اکرام دا اصل مانا صلاح دا نماز بیئے سے تویں بس یہ اللہ تعظیم بجائے لفظی مانا جا عربی زبان چاہ صلاح دا وہ اکرام ہے تبدیل ہے تعظیم ہے کسے دی دی شان بڑھونی ہے عدب کرنا ہو جی تعظیم کرنی یہ تو پہلا ٹھکڑا ہے اگلا جا نا پھر پچھے کمال لوٹنا مگر نار مخصر جا ختم ہو جائے پھر اگلا ریجنا انہ کا حمید مدی اے انشاءاللہ اگلا خطبہ ہونا کہ اینا دعا اس ماں تے کیوں ختم کیتا گیا اس دعا نو اے دے اندر کی خوبی ہے اے اللہ دے فضل و کرم آخری ہوگا انشاءاللہ اگلا حصہ انہ کا حمید مدی آج بارک دائیں تو برکت تصمیعہ نے اللہ تعالی برکت دے یہ لڑکا جو مبارک ہوئے اللہ تعالی شاید مبارک کرے تو برکت کی عربی زبان چیزے دو مفہود ہیں جنہوں بھی برکت آنے ایک از زیادہ بڑھ دے جانا ایک ہمیشہ رہنا دو مانے جڑے دے پائے جانتے ہیں کہ یہ چیز جڑینا ہے اگے توکے بڑے از زیادتی ہوئے وَتُتْلَا قُلْبَرَا قُلْتَلَا زیادہ اے تین سو اٹھتی صفحہ مرکات بلالی قاری رہم تلا زائدہ اور جل دے دی جڑی دوسری تو برکت اصلت بڑھ رہا جانتا زیادت ہے بڑھو تری وضنا کہ اللہ کرے اگر سلسلہ ختم نہ ہوئے بڑھے زیادتی ہوئے اور دوسرا دوام کہ ہمیشہ اگر یہ بہت ہونے کشاہ بہت بڑھ گئی ہے کروڑ پتی ہو گیا کل کنگال ہو گیا دوام نہیں رہا اس تو بڑے بھی پہ ہمیشہ بھی سلسلہ جاری رہے چنانچہ فرمایا اے اثبت وادم ما تیتو منت شریف والکرامہ کہ اللہ جدوسیہ کہ بارک لا محمد وعالی محمد یہ جو دعا کی تھی کہ اللہ ما اثبت اے شائع سے ترہیں قائم روے وادم اور ہمیشہ روے ما تیتو منت شریف والکرامہ جیڑی شان کو اپنے پیغمبر نے دیتی ہے جیڑی عزت دیتی ہے ایک قائمی روے بڑھ جید ہے اور اگر سلسلہ جاری لا متراہی ہوئے کبھی ختم رہا یعنی یہ دیت پیاری دعا کہ اللہ دے رسول دے حق تیمت اس تو بہتر کوئی نہیں کر سکے ارے بات اگر بھی تجھ سنی پھر دورا دیاں کئی نمے بندے ہوں دے کہ درود شریف تو بڑھ کے شرکلی جڑ کٹن وڑی کوئی شائع نہیں ساری بدقسمتی لوگ اتھے بھی ڈپ گئے حالانکہ درود پاک پاوے کسے رانگٹ کوئی پڑے السلام و السلام و راکہ یا رسول اللہ کوئے اللہ مصرح کی بڑھنا گلت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کنوں سے اپنے رسول واسطے رحمت منگ دے رسول کو نہیں منگ دے کہ رسول تو سب سے رحمت کر اگر دنیا کوئی آدمی اس قابل ہمدہ اور کسے انہوں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہوں لگت کو منگیا جائے کہ رسول کریم علیہ السلام بھی لائک سی مگر دعا کی سکھائی دعا دا ترجمہ ہے کہ اللہ دے رسول سب سے رحمت کر السلام علیہ السلام علیہ السلام ہوئی ہے کہ اللہ دے رسول تر سے رحمتہ ہوں اللہ کو منگ رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام دی تاکہ امت نصارہ دی طرح کافران دی طرح مرانہ ہو جائے کہ رسول خدا یا خدا دا شریکہ نہیں ایک پاونا اللہ کوڑی ہے رسول کریم علیہ السلام اپنے علوہ مرد بے ماؤدی سالے جہان توالا ہوتے ہے مگر اللہ دے بندے اللہ دے رحمت دے مطاع جائے اللہ تعالیٰ کو امت منگ رہی ہے کہ اللہ سارے رسول تے رحمت کر اے شرک دی تردید واسطے اللہ تعالیٰ نے اس خاص کھایا کہ امت سمجھے بے سارے انتو بڑی گلتے دروشری بنا اپنی پڑھنا تے ہوتا بھی مفہوم ہے کہ اللہ تو رسول کریم دی شان بڑھا اور اے سلسلہ ایسے اتنا ہی بڑھ دا رہے تے ہمیشہ رہے اے بارک دا بھی ترجمہ مگ دیا ہون صرف اے بے کما سواللہ تا دی گل سی کما با رکھتا ہو چل رہی سی بے لوگیں اپنی دواج کیوں آن دے بے اللہ اس طرح آپ کے فضل و کرم فرما جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام انہوں دی یال تے کی ایسی برک دے جیسی ابراہیم علیہ السلام انہوں دی یال تے دی اس تشبیر دے بارج مہرس کی تا سی بے اور ما بڑے پریشان ہوئے شاہ رہین جلے نوے اس سوال دا حل کر لیا بے رسول کریم علیہ السلام دا تو مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کتے اچھا اس تو آپ نے وہ منگنی جڑی ابراہیم علیہ السلام نے اسی یہ انہوں دی یال لی یہ تو کوئی گر نہیں بن لی تو ہر ایک نے پھر اپنے اپنے رنگ جہال کیتا آج میں ایک جڑی کیونٹی شائصی ہو بھی چاہے اب یہ خود بید بیچاد ہے جڑی علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے بیان کر دی علامہ سندھی دا تھوڑا جہاں بیان کر دی مگر پہلا رسول کریم علیہ السلام دا سمجھو کہ جتنو اسی یہاں نے اللہ اپنے رسول دی شان دوبالا کر آپ دا نام دنیا جو اچھا کر تو رسول کریم علیہ السلام دی مدو سنا میرے پر آو ختم نہیں ہو سکے اللہ نے اپنی مخلوق جو حضور نوہ درجہ جتا ہے کہ حیران ہوں دا آدمی جہاں جہاں بیخدانہ ہاں جہاں پاسے نوہ بیخدانہ پگڑی دیکھ پنگی دینا حضور جی شاہ نے دی ساڑے سران تو پگڑی دیکھ پنگی اسی اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مخلوق جو ہندے آئے ہیں انسانہ جو ہندے آئے ہیں یہ سپرد پہ تہلہ دے رسول علیہ السلام دے اور حیران ہی دی کہلے ہیں دنیا جو لوگاں نے یک رنگیں بڑے بیکھے کوئی عبادت کرنے والا گارانچ بیٹھا ہے خان کانچ بڑ گیا تصمیح پڑی جاندہ اللہ اللہ کچھ حکمران بیکھے ہیں کہ ملک فتا کری جاندے مگر ایتنا دا مجموعہ ازداد کہ بلکل آپ پوزر شایان جنگی ہو جائے جمع ہو جانا اے دنیا جندر ایک کوئی ذات پاک نظر آئی ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حقیقت سے بلکل اس مخلوق جنب بیکھے ہیں جدر نظر ماری ہے ہر رنگ جمع ہے عبادت بیکھئی ہے ساری ساری رات مسلح سے آپ دے قدم مبارک ورم کر جاندے اور سیدہ عائشہ صدی اللہ تعالیٰ نے ام الممنین ہم دیئے کہ اللہ تعالیٰ رسول تُسری نے بخشے بخشائے نہ کچھ تو ادائے صاحب نہ کتاب تُسری فرمایا فَاللہ حَكُونَ عَبْدًا شَكُورَ عائشہ میرا پھر کام نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنا جدو انعام بڑھا تو انہیں شکر گزاری بھی لازمیں اوہ دا احسان نہیں ملنا پھر اور جدو انہیں لوگوں نے میدان جنگس بیکھیا تلوار پڑھنی اور دشمنہ جاندے چمگٹے آنے سارے کام جاندے آپ نے کام جاندے اللہ اکبر تید حضرت تری رضی اللہ تعالیٰ نے فراندے جدو پخدیس ہی نا چاہے ہمیں جلو چیس تلوار گرم ہو جانا سی سارے جدی جا کے پرالیں جسے رسول پاکی بڑے بڑے بہادر آپ کے کور چلے جاندے تھے بہزور ہی بچا سکتے ورنہ حال کوئنی دلیر کھڑے ساری دنیا نے دیکھیا کہ جنگِ ہنیندے موقع چی مسلمانہ دی غلطی پاروں حرات ایسے بن گئے درے جو وڑے کافر جڑے جو اگے بیٹھے پتہ کسے نہیں سی بوئے اگے بیٹھے پہاڑی درہ اور مسلمانہ دی تعداد ایسی مکہ فتح ہو چکا سی لشکر جسے نکڑیا بارہ ہزار دی فوج قرآن پاک چاہدہ از آج عبد کم کسرت کم مسلمانہ نو مان ہو گیا بے ہن سانوں کون ہرا سکتا اسی جو تھوڑے سی حضور سارے سامنے ہن کی اللہ نے کہا کسرت کم آئی پھر تو آدھائے خیال دی رہا سی انہیں کوئی فیدا دیتا پاکی دیاں رہا لبا تو انہوں رہے تو ہلی زمین تنگ ہو گئی تو انہوں تھانی سے لبدہ لکنڈی یک دام انہوں نے حملہ کرتا بڑے بڑے بہادر بیٹھے ترواران نیزے لیا کے یک دام حملہ آب رہا ہو یہ نکل دے یا بار فوج پہ گئی اور وہ بھی تہیہ کر کے آئے سی آخری مارکہ ہے مکہ بھی گیا سارے لوگ سر نواز اسی ہن تائف دے لوگ رہنے ہیں ہنین اور اوتاس دے بس آخری جان گیا مر مٹن لی آئے عورتان لے آئے بچے لے آئے بہت مر جانا پیشانی جانا بہت غصے نہ آئے سی مسلمان نٹ گئے رسول کریم علیہ السلام ہی نٹ گئے حضرت براہ ابن عزب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا سہی بخاری چھے کہ کیا تسی نٹ گئے انہیں نہیں آکھے اسی نہیں نٹ گئے انہیں آکھے پائے اللہ دے رسول نہیں نٹ گئے اسی ہی نٹ گئے اسی نٹ گئے رسول اللہ نہیں نٹ گئے کھچر تے سوار سی ہوتھے جمعے سی سو تو کٹ بندے سی سنیاں تو زیادہ جڑے ہوتھے نار ربا کی پچ گئے حضرت عباس نے پھر رسول کریم علیہ السلام نے چاچے نو آکھا چاچا تیری آواز بڑی اچھی ہے آواز دے کہ اے صحاب شجرہ اور کل درخت دے ساں بیعت کٹی سی بھی نہیں رہتے کدھر جاندے دے پھر پھر لوگ مڑے چلو پہر جم گئے اللہ نے فتح دیتی تو رسول کریم علیہ السلام اس وقت تھی نیجے تصویہ پیرنے ہوئے جو رہے اللہ اللہ ہی کر سکتے او سے بھی کہیں دے سی خچر گان جا رہے ہیں بندے پجے جانتے تھے حضور صاحب خچر اگن جانتے تھے چاچے تھے پتنے پھڑے ہاں سی عبو سبحانہ بن حارس نے عباس نال سی چاچے حضور صاحب میں عبد المطلب نہ پھوٹتے ہیں مہدان چھڑنا میرا کام ہے اور میں اللہ اللہ سچا نبی ہاں ایسے کوئی شاکر شبہ یعنی ایسی دو اوٹ گلان کہ مسلح کے ہنسو بھینڈے ہیں رو رہا ہے ساری ساری رات لندہ گزر رہی ہیں بندے آئے انہوں نے ام المومن آشد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اما رسول اللہ دی کوئی عجیب گل سنا بات چیزی نسل پیدا ہونا دلاتے اشتہاق تھا حضور نو بیکھ نہیں سکے سنی ہے کیوں کہ اللہ اللہ تعالیٰ رسول کی اما رضی اللہ تعالیٰ نے آکھا بیٹا رسول اللہ دی کیلئی گل عجیب نہیں عجیب چیز تار سناوا آجے کوئی عجیب ہوگا آپ بھی ساری دنگی ہے جائے بات نہ مجھوکا حیرانی حیرانی تھی ایک شخص دنیا ترین گیا سارے ہنگام میں آتا ہے مگر خدا بھی آتا ہے دنیا نام میڑ پر تنیا کسی غلط کمی نہیں ہے بیلکل مجموعہ ازداد نیکسٹر آف اپوزرٹس اونٹ گلاں کٹھیاں تھی جنیاں لوگوں دمانی ہوگیاں یا دین ہے بس راہ بندند ہے یا دنیا دار ہے تو بس فاسق فاجر بندند ہے کوئی اللہ دا خوف نہیں رہی مگر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام ایسی ہے تو ہممہ نے پھر سنا پتر تو پچھا تو بڑا رونیا ہممہ بہت رونیا کہان گیا بیٹا ایک دن اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میری باری سے آئے کہ کہان گیا ایشا اگر تو اجازہ دے میں باری تھیری ہے مگر تو میں نے اجازہ دے تو میں رات راب دی بات کر لیا پتر میں آکھا اللہ دے رسول میرا بھی چیچے ہوں دا میں بیوی گیا چلو بیٹھ دے مگر تو اڑا شاہ کیا کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ علیہ السلام آپ نے بیٹھا کھڑے ہو گئے اور میں دیکھے ابھی فجر دی نماز پہ روندے روندے رہے اور دعا جڑی سے اکڑی گیا اللہ کے صویر نو جبریل امین علیہ السلام ناظر ہوئے تاکہ اللہ دے رسول اللہ تعالیٰ نے رہے طرف پیغام پہ جائے بس ہی تنو غمگیل نہیں کروئے تیری گرل منہ ان کے جو آکھیں گا بشارت آئی رسول اللہ علیہ السلام دے گا رسول اللہ علیہ السلام دے آمان بڑیا رونیا یہ تو اس طرح دا ہونا سارا جہان کنگال کدھرے لوگ بخیل اور کنجوس ہے کدھرے اللہ کھلوٹا ساوہ باقی ہیں دے حقوق ماردندے کوئی انصاف کردہ کہتے رحم نہیں کردہ کسی پاس رحم ہوندہ اور پھر انصاف سارجندے مگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام بلکل ایسی ایک ذات پاک سی تعدہ کھا اللہ دنیا ہوں چوئی اور آخرت یا ابی شان بڑا یہ دنگی شانہ کو جمعنا مدت تمام گشت و بپائیں رسید عمر میں آتا ہوں آخری گل سنونا وقت گیا موقت عمر گئی خیر نو پہنچ شائر آنداد مدت تمام گشت و بپائیں رسید عمر ماہ ہم چناندر اول وصفے تو ماندائے تیازے ایسی تری بسم اللہ شروع کر رہا ہے تری تاریخ بھی گالہ جو بسم اللہ تھے عمر موق گئی ہے کون بیان کر رہا ہے لوگ تھک گئے لکھ لکھ کے اینیاں کتاب بان دنیا جو ہر زبان چلی کھنیاں گئی لوگوں نے اپنے نبیوں جو بھی نہیں لکھنیا جنیاں حضور چلی ہیں کافران تک حیران ہو جائیں یہ ہو جا آپ کس طرح آپ نے اندرے کٹھی ہوئی شاہ اللہ میں اخبار رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے شاکت سنجر سلیم تیرے جلال کی نمود جیزوں لوگوں نے تیرے جلال نو بکھیا کہ حکومت دنیا تیرے کس طرح کرنی چاہیے پیرہ ہے پیلو تیری امت زارہ ہے امت کی یہ رسول اللہ امت اور کوئی شاہ نہیں حضور ذہو رہا ہے ساری برکت حضور ذہی ہے کدرے محدث ہے کدرے فقیہ کدرے مفسر ہے کدرے فاتحہ کدرے فلسی ہے سارے دیجمعی سید ابو حسنی نظیر امدلال ایک مجلس بنائی عربی زبان فرمایا جدو میں حضور ذہ دربار بینا کہ منوں نظر آنڈا بیٹھے کتاران غزالی راضی برگے فلسی سر نیمہ کر کے بیٹھے کہتے ابو نیفہ اور مالک جیسے سپی بیٹھے ایدر بخاری اور مسلم جیسے سر نیمہ کر کے بیٹھے جدر نظر آنڈا بھی کوئی جاہل آنڈا نہیں اور پڑا آنڈا نہیں دنیا در چوٹی جو روک جلے اوہ عزت سمجھے جیسی حضور ذہنوکران شامل شاکتے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اندھا جدرہ سنجر و سلیم ہویا ترکان بھا ایک ہی ہے رسول اللہ دے ادنا خادم اے تیرے جلال کی نمود جیسے تھے نا کہ دنیا تے حکومت کرو یہ اوہ دا نمود فقر جنید و بازی تیرہ دمال بے نقاب تیجے لوگوں نے وکیا بازیر بستامیہ ایدر ایسے ایسے ولی ہے اوہ کی ہے تیرہ دمال بے نقاب تیرے اندر جھوپیاں خوبیاں سی تقویہ سی زود سی ورہ سی پریزگاری سی اللہ نہ پیار سی اوہ دا رنگ لوگوں نے یہ بکیا فقر جنید و بازی جنید بغدادی نظر آیا بازیر بستامیہ نظر آئے اور ایسے ایسے کہ مجوسی کسی اکیہ بط اگ پوجینا نے بھی سلام لیا انہیں اکیہ پائی جیسلام ہو جیسے بازیر بستامینا تو میں نہیں یہ کر سکا جیسے سلام ہو جیسے تسی چل دے تو میں تو ہمیں چنگا مگر ایسے لوگ پیدا شوق تے سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بازی تیرہ جمال بے نتاب اور جب علم دی باری آئی ایسا شخص کروڑاں دروز و سلام کروڑاں کی تعداد کہ بالکل نہیں کوئی حرف پڑیا کتاب نو ہتھ نہیں لیا مگر سامنے کون بھیکٹی ان پڑ ان پڑ پیر مندے جیسے ہوں گے جیسے ہوں گے جیسے ہوں گے ان پڑ پیر سی بھئی اسے دے فلسی بیٹھے کانون دان بیٹھے مفقر اور محدث بیٹھے اور دو قسم دے تیری نگاہ ناد سے دونوں مراد پا گئے جو دو چون نظر کرم اٹھائی دو میں گروہ سی ایک عقل دے پجاری سی دانشور فلسوی دجے پاس سوفی سی تیری نگاہ ناد سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور ہو اس طرح جنہاں اشک دا رنگ آلد سے انہوں خدا و خاتتا تو ذکر جگم ہوگا بس رون دے رہا ہے جنہاں یاد کر دے رہا ہے جنہاں تے قلدہ غلبہ سی رازی ورگیاں تے سارے تو فلسویج روب گا غیاب ہو جستو ٹونز دے رہا ہے گان تو گان تیری نگاہ ناد سے دونوں مراد پا گا عقل غیاب و جستجو عشق حضور ہو اس طرح اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کی گل کری لوگوں نے ایک سیدھے جو پھال دیا شہر علماء نجد نے یہ جو علماء حدیث نے کہ بسیری شرک کر گیا نہ کوئی پتا نہ تھو بسیری دے شہر دی سمجھ ہوں دی تسی کو گل کر دے فتوے دینوں کیا رہا اے فتوہ دیو بسیدہ سار دیو شروع شروع انجدین نے ساروی دیتا جو کبھا گیا بسیری دے کی کیتا نہ اور شرف الدین بسیری رحمت اللہ رضا کسیدہ بردہ کہ عربی زبان سو دے برابر دی کوئی نات نہیں حضرت کے حتہ کے شائرہ نے فیصلہ کیتا پھر حسان ابن صحبت رضیم صحابی ہے مغروضی بھی نیٹے نہیں آسکے جو بسیری نے کیا ہے نظم میں حضی کیسا کیا اور سمجھو کتاب یہ پوری حضورت جہاد موزیر تے اخلاق اور یہ در چپٹر وہ جاندر شاک شرف الدین بسیری رحمت اللہ رضا فَحْوَ اللَّذِي تَمَّ مَعْنَا هُوَ سُورَةُ سُمْ مَصْطَفَى حُبِی بَمْبَارِ عَنْلَسَمْ کبال کر دیتی فَحْوَ اللَّذِي تَمَّ مَعْنَا هُوَ سُورَةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ ذات پاک تم مَعْنَا هُوَ سُورَةُ جدہ اندر بھی جواب مکمل ہے باطن بھی سورت بھی مکمل ہے باروں بیکھو ظاہری شکل سورت حسن ختم ہے مَعْنَا بیکھو کہ اندر جو انسان چاہتے ہیں تم مَعْنَا وَسُورَةُ آپ دا مَعْنَا اور سُورَةُ دو میں بے الکل کامل ہے کسے پاس جو ناک چنی فَحْوَ اللَّذِي تم مَعْنَا وَسُورَةُ سُم مصطفیٰ و حبیب مَعْنَا سَوِي پھر کرمیں ہوئے اب کئی ہندے مگر اب نہیں چون رہا پھر جانا نوں پیدا کرنا روحاں پیدا کی چیئے سُم مصطفیٰ و حبیب مَعْنَا سَوِي اور روحاں نوں پیدا کرنا پھر دنیا جو چھاند کرنوں اپنا حبیب بنا دیا بے یار ہے میرا تو اے تو گاں تو گل ہو نہیں تو علماء جی گل ہو رہی تھی کہ امس جڑے علماء آج تک پیدا ہوئے نا کسے گرو جل جو مرضی منوکین جو مرضی فتح دیندے پھر میرے نظریک سمدہ ہر عالم قابل احترام ہے میں فرقہ بندی یعنی مندہ یہ سارے ہیں جب اپنی تحقیق کوئی نہ کافر ہے نہ کچھوش بھی نہیں سارے رسولہ دے دیوان ہیں بینو جو لبا غریب ہوتے لگا اے فتوے ہوا چور جانگی ہوا منصورہ بلکل اے گردوک باردنے کچھ بھی نہیں ہے اے انجا سلامہ سندھی دا میں حوارہ دے لگا اے میرے کو نسائش رہی ہے تھٹھے جو پیدا ہویا اے سندھ میں تسی جان دے دے برے صغیر جڑا ہے بانج نہیں رہا اے نہیں کہنا چاہی جا بیتے علم نہیں رہا بہت علم ہویا خاص کر کے سندھ جڑا ہے اے تے گڑ رہا ہے آج سندھی کیا ہے انہوں تھڑو تھٹھا جڑا ہے تن تن سو مدرسہ کے ایتے عالم بیٹھا محدثین بیٹھے ہیں محصر بیٹھے ہیں مرکز علم اور ایتے ہوں بہت بڑے بڑے عالم نکڑے انہوں نے آنا سندھی کینی ہے کئی سندھی ہے تو علمہ سندھی جڑا مشہور ہے جنہیں سہا ستہ سے حاشی ہے لکھے چھے کتابوں سے آجے صرف پرندی شریف کا مکملی ہے باقی بخاری مسلم سب سے حاشی ہے اور مشرق مغرب کیا جنہوں نے کہ علمہ سندھی ہے آنا اللہ اکبر ابو حسن نور الدین ابن عبدالحادی سندھی نے آکھیا اخیر کر اللہ نے ایسا سینہ کھولیا اور ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف چلا گیا اتھے جا کے اتھے استادہ کو پڑھیا مرک عام مسلم سب آگے خود بہ گیا پھر بڑی دنیا نے پھر علم پڑھیا عرب آمی پڑھیا چجم آمی پڑھیا کہانا کہ یار سندھی نے اخیر کر یہ ابو حسن نور الدین جڑا ہے اخیر ہوگی اور گیارہ سو اٹھتی ہجری سی شوالدہ مہنہ کہ بارہ تاریخ جزو پھر امام ابو حسن نور الدین فاتوایا مدینہ شریف دے بادار بند ہو گئے حاکمہ نے دفتر بند کر دیتی جنادہ خود حکمرانہ نے اٹھایا اور مسجد نبی چلے گئے اور اتھے نماز جنادہ ہوئی تبکی دفن ہویا دنیا نے اور تن تک نے کارچھٹ کیا کہا یہاں رہا ہے اس وے دنیا تیرا روشنی دا مرہار سی ہوتے چلا گیا ایسا بندہ اور فقہ دی کتاب بندے ہاتھ یہ لکھا ہے تفسیر بیضاوی تھی لکھے تو لامہ سندھی اس بارے جائے درود پاک کے لکھتا اسے گلدے سو حل نہیں کہ کمغاز سو لیتا کیوں آگے میں تندسہ کئی لوگوں نے اپنے میں رنگ جھال کیتا سارے نیک سب نے اچھا کیتا کوئی ماری گل نہیں مگر واما تشبیح و صلاتی صلی اللہ علیہ وسلم بسلات ابراہیم فلالہ بن نظر علیہ مجید و عطف من الجمع و المشارکہ واما صلات المطروبہ تلہو و لیار بیت صلی اللہ علیہ وسلم علمہ سندھی فرماؤں دے اے پہنٹالی اور چھتالی صفحہ تیسری جلد ہے نسائی شریف دی اے دن ناک کئی چیزیں ہوتے ہیں نسائی شریف اثر لگی ہے وہ دے تو تھلے علمہ دلال الدین سیوتی رہم تلالہ علیہ وسلم وہ دے تھلے علمہ سندھی دی بہت میندنا میں اسے باٹھ سے نتلاش کیتا ہونو بازار ختم کرتے گئے صفحہ دے کولو بازار دکان بہت قیمت لے انہیں دیکھ کے بھی دیوانا آیا میں آگایا یار تالہ بلے میں چھوٹی جی کیسا ہوں نے آگا نہیں اوزمانے سے ایک سو چھتالی ریار انہیں آگا کٹنی دیں میں بار بار جاندہ رہا سکوئے ہونے میں کوئی گرل نہیں علمہ سندھی امام نے اخیر کہا اور ایسا منصف راجل آدمی بظاہر حنفیق کیا جاندہ نہیں حنفیق نہ رہا جتھے انہیں بیکشا کہتھے مسئلہ کمزور ہے صاف کیا کہا میں گلان براؤن دی ضرورت نہیں حدیث پاک کاندی یہ ہوئی حق اے شرعہ پرن دے کابل اٹھان جلوائیں تاکہ فطور جنہ لوگاں پائے جنہ دے سینے صاف ہونا جنہیں دے حق لبنا یارے کی حنفیق جنہ دے شافیق بلانی گل جو صحیح کہلے انہوں لنا چاہی بہت چینٹی بات تو فرماؤں دے جلو اللہ رسول اللہ علیہ السلام دی اسی کہیں نہیں کہ ادھان دا تو صلات کر برکت دے جیسے ابراہیم علیہ السلام دے اس طرح میں بات معروم دیئے کہ واو ابراہیم و آلہ آلہ ابراہیم ادھر محمد و آلہ محمد اے واہ جمع کر ایک کلے کلے دی گل نہیں کہ رسول اللہ جزئے ابراہیم علیہ السلام جزئے ادھان مقابلہ کیتا جنہ حضور علیہ السلام صرف دے دوں کٹھا کر کے برکت کر کے کہ ابراہیم رضی آل ایک تھا ادھن رسول اللہ تے اب دی آل پھیڑے اب دے وہ مجموعہ پڑھ کے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اور آلہ بڑے بڑے انبیار رسول ہوئے مجموعہ اے واہت خدیدی آنڈا ہے دس دی ہے یہ تھے جمعہ اور مشارق دا مانا علاقہ لگ نہیں دیکھنا محمد انہوں تے ابراہیم علیہ السلام محمد اور ان کی آل ایک خطوط دانی ابراہیم علیہ السلام ان کی آل اور نار ایک کے ہے اوہ عموم صلاة المطلوبة اللہ علیہ بیتی صلی اللہ علیہ وسلم نارے دی دیکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام تے رو دی آل تے جڑا ہے عموم ہویا ابراہیم تے بھی صلاة ہوئی ابراہیم علیہ السلام دی انبیاء جو ایک آدمی جو رسول اللہ تو پہلا دیتے عموم صلاة ہویا وہ دیتے تو دی آل دوان تھے ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم دی ہونو تشریح کر اے شارک اہلہ بیتی محفظ صلاة وجل صلاة علیہ آمت اللہ ولی اہل بیت معنی کی بنیا ہون کہ اللہ رسول کریم علیہ السلام دے نار آپ دے اہل بیت نوی صلاة شریح کر قضی صلی اللہ وہ دی دعا کا دی کرنی اللہ کہہ چکا کہ میں اپنے نبی تے صلاة کرنا وہ دعا تے میں حفظول ہی ہونی فرمایا نہیں آلتے نہیں نا قرآن نے آکھا پھر رسول اللہ جدوں لوگوں نے پوچھا کیفہ نسلی علیہ محر البیت رسول اللہ نہیں پوچھا کہ تو اہلہ بیتی سی صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ تے جگہی حاصل ہے گل رونہ تے حضور خاندانوں میں اس پر اے پوچھا صحیح بخاری اور مسلم دیلویت ہے کہ تو ہڑے اہلے بیتی سی کسی نہ ضرور پڑی حضور نے پھر آلوی چھڑکے کہتے ہیں آلوی مگر اے حدیث پاک جڑی میں شروع شروع پڑے خطوے دے اے صحیح بخاری اور مسلم دا دروش لیو اللہ صلی اللہ محمد وزواج وزرین آل دے تھا رکھ دیتا کہ کون آوال میری بیوی گیار آزواج متحرات ارنال میرا خاندان میری بیٹی میرے دماد سارے فرمایا حضور میری نسل ادھر بی بار کرا محمد وزواج وزریتی سب سے چوٹ رکھ تاک آل دے تھا لفظ رکھے تا دے مولانا منظور نمانی یار آل سووری تھوڑ مانیا چوندہ ہوگی مگر دروشی کھپنا پاؤ جب ہزور نے رکھے دفع دفع دے سمجھاتے تو کون آر میری حضور بی بیوی امامہ امدی اور رسول اللہ خاندان فرمایا رسول اللہ درود لگ گئی حاصل سی اسی انتی تو منگیا کہ اللہ نال ابراہیم دو دی آل رائی اسی یہ چونے پہ تو رسول اللہ تبی اے شارک احلا بیعت ماہو فی السلات کہ حضور خاندان نوی صلاح چاپ دے نال نلا دے عموم اور مشارکت دوئے کہ شریک بھی کر عام بھی کر جو آپ سے بھی کر آپ دے احلا بیعت کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس طرح چیتا کہ اس تو یہ حدیث پاک چاہوں دا سمجھے اس طرح مردے کہ رسول کریم علیہ السلام صحیح بخاری چاہوں دا جدو ہی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ نمہ نمہ دام کر دی اسے کہیں دیکھی دام کر کے آنے دی بیٹا اے ہوئی دعا جڑی میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الساق تکر دا کتھے گل حضور نے پھوچائی کہ جو ابراہیم علیہ السلام دی اسماعیل علیہ الساق سی اور رسول اللہ علیہ السلام اور تد بار بار کیا کہ جلائے نا دعا محبت کر دا مرنا محبت کہ جلائے نا بغض کر دا مرنا فکانو سلاللہ تلاللہ سلم لما را انسلاللہ من اللہ سابط تمام کماو مفاد صیغة المزار المفید للاستمرار تجددی اللہ ملاکت صلونا علامہ سندھی نے آکھا کہ صحابہ کرام نے جو بیکھیا کہ جڑی آیتیں قرآن مجید ان اللہ ملاکت صلونا مزارے اور مزارے دا عام طریقہ جو دا نتیجہ ہوندہ استمرار تجددی کیوں کم ہر وقت ہوندہ رہے گا اس تو نہ سمجھ رہے بھئی اللہ تو دے پھرشتے درود کاری رہے یہ تو استمرار تجددی اگے ہو رہا ادا کی اسی منگنا ہے فدوار مومین بے مجرد صلاحات رہ قریل جدو اس تو حضور باز نے صلاحات لیری کری ایسی آل نو چھٹ کے ادا تو کوئی فیدہ نہیں ہونا وہ تو کم بکے ہو رہا بیانا لمای یدو لو بے موم صلاحات لو بے اہل بیعت استو پھر حضور نے واضح کیتا درود میرے لئے نہیں درود استو میرا خاندان دے شریک ہوئے میری بیوین آپ نے لوگا لئے واضح کرتا میرے لئے صلاحات پہ جو ایسا ہونا چاہیئے جرے میرنوں میں اندر لوے اور میرے اہل بیعت لے یکون دعا ہم مستجل بل فائدت جدیدہ تاکہ درود شریف کوئی نمہ فائدہ دے جرا حضور تے درود درستہ گئے ہو رہا اے درود کوئی نمہ کم کر کے وہ خوابے کہ آل تے رحمتہ ہو جانا بیوین بچے مستجل بل فائدت جدیدہ اندھا علم مانی جڑے ہونا دستیا کہ جدوں کسی کرام کچھ زائد بارتہ ہوئے ایک تیگلی یا دجھے فکران ایک نمی پائی ہوں اندھا زور کہتے ہوں سارا زور اس نمی بات تے ہوں کہ آج فکرہ بچ جایا اصل سارا زور تے رسول اللہ تے درود دے قرآن دستہ اے ناز جڑا آل پایا پتا لگا کہ زائد دنی شاید محتل فائدائی وکرن لہذا خصہ ابراہیم اندھی اس پارویں آپ نے ابراہیم علیہ السلام چنیا کسے حرزہ حوالہ دین ابراہیم علیہ السلام کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام روضی آلت رحمت دام ہونا کہ کر لے ابراہیم دنی او دے کارب آل انتے لیے ایک فرشنان زمانی حضور نے معلوم ہو چکا آپ نے قرآن سورہ پڑھی انہیں چھو پتا لگیا سی باقی کسے نبی علیہ اللہ نے درسیا ابراہیم علیہ السلام دی گرنٹی ڈیٹ دی کہ جدو فرشتے آئے انسان دی شکل تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا میمان سلام تو باز گئے راغ علیہ علیہ اے میمان رسی ابراہیم علیہ سلام دی اللہ نے یہ پوچھ آپ کھانا کھانا بینا نہیں کھونا ہندہ نہیں ماری سب پانی پینا مطلب کی کہ جنہ نہیں پینا ابراہیم علیہ سلام نہیں کی کس گئے اور جا کے بچرہ پون کے لئے آگے گے رکھتا جدو انہیں ہاتھ نہیں کی تو فرشت اللہ آکھ کھان دے کی ہو انہا کہ ابراہیم علیہ سلام مغالطہ لگ رسول رب اسی تیرے رب فرشت اس کو کھونا ابراہیم علیہ سلام ڈر گیا بیلک اپنے عوضہ صفیح نفس ایخی ڈر ڈر گئے کہ اگر فرشت انسانی شکل جائے فرشت دنیا پیکنک منا نہیں ہوں کدی سیر سپٹی لی مہم ہوں دی کوئی خاص کام نہیں تھی آپ نے اگر اللہ بن جائے مہم در پیش مہم مہم تی مہم حکم ہو گیا تخت اوٹ گیا برباد کر رہی جا رہا مگر اللہ تعالی نے جان دے میرے خلیل بشارت دے جائے بڑی مدت اور آدھ سارا تک کھان دی بابر جو ہو گئی بابر جو ہو گئی محروم تی تیرہ کار آباد کر رہے ایک قوم تباہ کر رہے دو جی پاس رون کھو رہی ایک پوری نسل عساق ہوگا یعقوب ہوگا بڑے پیغمبر ہون مگر جدو اینا نے دسی کے الفضا ہے حس بھئی ایت مار کے ماتم کتا پتنی خوشکبری میندی گالی یار کو بندی جو کرا کرو پتنی خوشکبری ماتم ہوندے کوئی اکل دی گلد ہونی چاہیی گلد کوئی میل ہونا چاہیی بے دلیل تی نہیں ہونی چاہیی تحجب اللہ سر تحجب ہے میرا خامز ایسا میرے اولاد گالی پوش ہونو ہور بنا چاہیی اتا جا سارا تو اللہ حکم تو حیران ہونی کتنا میرے رحمت اللہ براکات علیکم محل البیت ایتھو حضور نے ضرور حمید مجید لیا ساری حدیث قرآن چوہی لئی آپ نے مگر اسی اسی نہیں لے سکت پیغمبر اللہ جی لیا قرآن چوہی مگر اللہ جی بسی ایک قرآن چون کسی فرشتین یا کہ انہو حمید مجید اگر کیوں ایتھے جوڑے حضور اوہ لیا انہ حمید مجید اتھے بھی انہ رحمت قرآن دست ابراہیم علیہ السلام تجری رحم سی عام سی کر لیتے نہیں سی اوہ خاندان وی شریف اس پارو رسول کریم علیہ السلام نے فرشتین زبانی محروم ہو چکا سی کہ جری صلاح علیہ السلام تجری عام سی اوہ خاندان وی شامل سی وَلَحَذَ خَتْمَ بِقَوْلِ اِنَّكَ حمید مجید قَوَا خَتْمَ تِلْمَلَاکَ صَلَاةُ مَلَا اَلَا بِعْتِ عِبْرَائِم بِذَالِك اللَّمَ سِنْدِ فرماؤد وَيْخُوَ اَنَكْتَ تَعْمَنَا سِنْدِ آندا فرشتین جو ختم کی چیز اپنی گلہ کیا اِنَّهُ حمید مجید رسول کریم علیہ السلام نے اپنا ضرور ختم کی تا اوہ گل کی اِنَّكَ حمید مجید وَقَارَ عَبَادُ الْمَحَقِقِقِين وَجَوْ شَبَحَ وَا قَوْنُ قُلِّ مِنَ صَلَاةِ اَنَا اَفْضَلُ وَاَوْلَا وَاتَام مِنَ صَلَاةِ وَالْمَحَقِقِقِين نَوِ قَلْقِئِ اِنَّهُ تشبیحی وجہ جنید مثال دینی کہ ابراہیم علیہ السلام اس پاروں کے دونے سراتوان جنہیں ابراہیم علیہ السلام رضی حالتے ہوئی وہ بھی اور جنہیں حضور علیہ السلام ان دی حالتے دوسری وجہ ہوں سمجھ وہ عموم سی اے فرمان دے افسر انہیں تو پہلا ریلیٹیو لی ابراہیم علیہ السلام انہیں تو پہلا جنہیں تو رحمت ہوئی سی ابراہیم علیہ السلام رضی حالتے جنید رحمت ہوئی انہیں ساراں تو آلہ سی ایک گال ان ذہن تھی بٹھونی ہے کہ پہلا مقابلے جنہیں تو افسر سی کماس کماس علیہ السلام ابراہیم صلاح نیات افسر من صلاح من قبل کہ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تھی وہ صلاح کیتی سی جنہیں تو پہلاں گزر گئے آدم علیہ السلام انہیں ساراں تو آلہ اور افضل بلکل اللہ نے امام بنایا ابراہیم علیہ السلام اور تدہ انہیں جائلوں کے لئے انہیں سے امام دائے ظہور ہویا کہ اللہ پاکس جائل بیت مسابہ دنیاں کتنا پتا لگے کیامتالے تیڑے آن وڑے رو کتنا سمجھن کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں سارے انسانہوں دائے امام ہیں بناوا ہے کوٹھا اور اعلان کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امارت بنائی اور ربضہ کاریا کارجڑا اسوے تاریخ آئیں پڑیڑا بیل کل ایسی حارج بھی انہوں کار بھی نہیں کرا چاہیڑے نکتے چھت سی نہ دروازہ سے کھوڑا دروازہ بھی نہیں لگا صرف رسائی تھی اور کوٹھا بنا حکم ہے تو اعلان کر دے کہ ربضہ کاریا لوگ آؤں ازن فرناس یا تو کرے دالا والا کھلے زامریں یا تین ہمین کھلے فجریں تو اعلان کر گئے کششتیں میں کرنی میں کتنا لوگوں سے دلانوں پیدل ہوں گے سواریاں رہے ہیں بات ذکر کیتا پہلا کیا ہے انہیں صدائی ہو جانا ہے انہیں والے اور شہدہ ہو جانا ہے لوگ اس کی مر جانے ہیں کہ انہیں پیدل پر کے ہونا اور امام نیشہ پوری اپنی تفسیر لکھ دیا کہ ایک شخص انہوں لوگوں نے کہ سوٹی دے سارے تواف کر رہا ہے بہت بڑا کمزور مسیح چردہ اور ایک آنجی نے جا کے پوچھا سنا بزرگ تینوے تھے انہیں کنی دیر لگی ہیں انہیں کہا پائن سال ہو اپنے فتروں پڑھیا ایدہ ہی آیا اور پائن سال گزر گیا اسے اللہ دے آکھا اللہ دے بندہ تینوے ڈیٹی کلیف کرنی کھنی نوٹ تو ایڈہ وقت کیوں کی تا آنگا نا دے دنا محبت ہوئے آدمی نو پتہ لگ دے بہو فرانسا رہنڈا یادہ سے نشان ہے کوئی انہوں نے محبہ لے میں یہ حبہ یہ دور پیرو آرام نہ کر بیٹھا رہے محبت کوئی نہ آئی اس تو تو کیا نا بے تکلیف ہے تمہیں زیادہ ہوں دی میں اپنے کردے رب دی زیارت بغیر نہ رہی اللہ نے کہا آنگے لوگ پیدل بہلا کل زامر ہیں تے بڑی دوروں سواریاں تے میں ان کے زامر کیا اللہ کہ پکھاں تے آنا اونا ہونٹنیاں تے پیٹ پچک جانے نہ انہوں پیارا لبڑا نہ پانی زامر سکھ جانگیاں دبلیاں پتلیاں اور رستے علاقے میں آنا یا تینا عربی لکھو یا تینا من کل فجن بہت دور دراد رستے ہیں تو انہوں نے امیق اور انہیں کافلے انہیں ہیں بے سرکان ڈونگیاں ہو جانے رستے جڑے ڈونگے ہو جانے ایتا ہی ہو رہی ہون ٹکھ ہو رہی ہے جہاز بڑے آ رہے پیدل جا رہے بسہ آ رہی ہیں شماری کوئی تو فرمایا جو میں ابراہیم علیہ السلام تے تو وہ رحمت تی تی جیڑی اس تو پہلے ہاں سارے ناروں افضل ازالہ سی ہون تو ایک کر ویمکن انتجرہ وزش شبہ اچھا ایک ماں صلی اللہ یعنی جس طرح تو صلات ابراہیم علیہ السلام پہ کی تھی جیڑی اس تو پہلے سارے نبیان دی صلات تو آر اور افضل ہون کی ہونا ہون رسول کریم تک جن نے آنا وچھے ابراہیم تے ساری دنیا آجنے قضاء علیق صلی اللہ محمدن صلات ابراہیم علیہ السلام من صلات من قبل جو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سارے ہون حضور تو پہلے سارے وچھے ابراہیم سے بچھے ہو دی ضروری ہے دنیا علیہ السلام فرمایا او دائی ہون حضور تے کر جیڑی آپ تو پہلے جنے گزرے نہ ہونہ سارے اندھالا افضل ہو یا عموم ہے کیسی کر جیڑی آپ تے آپ بھی آلتے ہوئے جن میں ابراہیم علیہ السلام دے یا افضل ازالا کہ جن میں ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جنے گزرے سی ہونہ سارے اندھالا ہون حضور تے ہوئے آپ تو پہلے جنے گزر گئے ہونہ تا آخر دے فرمون دے ویمکن انتا جلا وزہ شبے مجموع امرین مینا الاموم میں افضلیہ تے توے کر سکنا ہے کہ دومیں وجہ جنے تشبیق ہیں کہ اموم بھی ہوئے آپ تے رابدی آلتے تے افضل بھی ہوئے کہ پہلے انساراں تو بہتر ہوئے انہم تو کٹھیاں کر رہے تو دومیں بالکل ٹھیک ایچھ تاریس سوئے تو ہے پڑھیا اللہمہ سندھی رہم تلا دیا نا لگ دا اللہمہ سندھی رہے کھوڑ فائدہ پڑھ دیا مسئلہ تو ایسے ہے کہ سارے پڑھنے چاہتے ہیں مگر میں ایک خوار آجیں کہ کئی جگہ ایسا ہویا تا سبزہ مزارہ کہ شیخ الحدیث جنازے تو چلے گی ہونا کیا سین آئے حدیثاں پچھے نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھ دیا اے سیار دی گل جتھے آہ حال ہویا سورہ فاتحہ پڑھ دیا سورہ فاتحہ جنازے پڑھ دیا حدیث بھی ایک خانے فرد دیا بلکل غلط ہے یہ بھی ایک خانے جگہ اللہ سندھی رہتا ہے اللہ سندھی رہتا ہے ہر تھانی لاؤنی چاہیے اور وہاں مابود پڑھنی چاہیے اللہمہ شمسلہ قدیمہ بادی ابن تیمید افتاہ پڑھنے چاہیے جنازے صرف سنت ہے جنازے چاہیے پڑھنے چاہیے نام پڑھے جنازہ ٹھیک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی کوئی نہیں سی پڑھتے اس تو علم ہونا چاہیے سارے گروہانوں بھی جنازہ چھڑ جانا تسی وہ جے سناھنے پڑھے سڑھے کسر کے لکھ دیا بہت کین چاہیے اللہ کے کسر کے لکھ دیا محتر کھولو سارے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نہیں قرآن پڑھتے سی جنازے نہ سورہ فاتحہ نہ کچھ بھی رب ہو رہے رضی اللہ تعالی جنہوں نے جو پوچھے مروان نے بھی جنازہ پڑھنا ہوں دا دس گھرر انہا کہا جو لے آ کر اللہ تعالی تکبیر کر کہ اللہ تعالی ہم دو سنا کر بات جنسرے دروی ہے اس تو سنا بھی کوئی غلط نہیں ہے اے ہو میرا جرم ہے جتا ساری دنیا جرم تے مہنا سارے گروہ مسلمان پرہا ساتھے مسئلے سمجھے کوئی برا نہ کہنے بیلکل برا کہنے جو مرضی کنے میرے جنازے تے ایران کر دے جائے کہ وہتے امد آدائی کلمہ پڑھنا سارے امد آدائی پر آئے مسلمان رسول اللہ امدی ہے مسئلے جو جو کہنے لبا اوچارا ہوتے لگا تو خیر ایسے جنہوں نے اکھا دیوبندی بزر ہی مہنا پیسے نماز جنازہ پڑھا سورہ فاتحہ پڑھ دے اینا اکھا دے پڑھ دے کوئی نماز اے علامہ سنڈی رحمت اللہ اے چوتھی جلدہ پیسہتر سبا بات یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہیں نماز جنازہ پڑھ فکارہ بفاتحہ تے کتاب انہیں فاتحہ پڑھ بات جیسے فلمن صرفہ خستو بیدی پڑھن تو بات سنیا پڑھ دا کوئی نیس ہو چی بیلکل نیسی پڑھ دا جو میں اللہ علامہ عبداللہ بن رحمت اللہ کہ یار رسول اللہ نے کئی کم تاریم لی کی چھے عادت ہوں دی جو لوگ ابنہ باسنوں کیوں پھڑ کے کھڑھ جاندی یہ کی کی تای تدہ محمد ابنہ حنبل فرماؤ دے علامہ مغرین بے کو کسے اہل علم نے نہ پہل نہ پڑھی نہ پچھوں پڑھی صرف ہونا ایک وڑی پڑھی ہے دسنڈی ہونا کہ یار میں صرف بیستو پڑھی پتہ مینوں میں ہوری پڑھی دیا میں پڑھی آکی تو انہوں پتہ رکھ دے بسورہ پاتھ ہے پڑھی سنت ہے باقی صحیح حدیث پاک از سننال کبرال بہکی دیکھو امام شافید جیلوم جیلی کال فرمایا وہ دے صاف آپ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سرن فی نفسی امام چھپا کر اپنے درمے پڑھے کٹ کے دیکھ لو جیسے رویت کوئی شاکیا کہ وہ یارہ میں اپنے من کا طریقے بنائے دیان پڑھے اور دروشریف قدی نہیں اللہم عبد الرحمن مبارک پڑھی یہ کرویت نہیں ضعیفی ہے نہیں دروشریف آپ نے جناسے چیز پڑھے دعا بھی اگر کسے نے لاغے سن لی قدی ادھرین انہوں نے چاہیزا بہ زور اثر پھر قرآت تھوڑی تھوڑی کر وہ پکیاں حدیث ہیں کہ زور جی نماز آپ کئی بڑی جی سورت پڑھ دیسے ہوتی ہیں کہ یہ دو آتنا سنا دیں کہاں آئیے اس میں کہنا شروع وہ تھے ہی کہاں آئیے یہ سخون لی اپنی مرزیزہ دین ہے جیسے حلو سزا کر رہا ہوتے ایک قدی گلی پھڑ کے بنج لے جیسے واضح ہوندہ کہ زور اثر آپ ایک دو آتنا سنا دیں دیں کہ لوگوں نے پتہ لگیا سورت آپ پڑھ انہوں نہیں زندہ کر دیں حالانکہ سنتوں بھی کوئی نہیں آپ نے سخون لی کمتنا سمجھے زور اثر پڑھی رہی کوئی نہیں پڑھی رہا مگر جلس پڑھی ہے تو ابن عباس رضی نے پڑھی آکھا ہے ٹھیک اتے لامہ سندھی فروم دے سنت و حق اے جڑا آپ نے فرمایا ابن عباس نے کہ سنت ہے سورا فاتح اور حق ہے حاضر سیغات اندم حکم رفع آن دے جڑے حدیث دے عالم ہے جان دے بجدو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو کسے کامنو کبھی کہ سنت ہے وہ انجھ کہ دے رسول اللہ نے فرمایا یا سنت کہ دے کو کرو او دا سنت کہنا اے دا حکم رفع دائی او یہی سمجھے ناکہ رسول اللہ تعالیٰ کہنے کیونکہ سنت انگھ کہنے جروب کس نہ ہو سکتی کہ دے دا رسول اللہ تعالیٰ کامنی لیکن فی افادت افتراز بحث اے انصاف دی کلکی کہ دے چو جڑے کٹ دے بھی فرض ہے سورہ فاتحہ جنادے اے انہی نہیں کل اے انہی بات بندی سنت کیا انہیں فرض فرض ہے کوئی نہیں گئی اور جڑے لوگ میرے سامنے گل کر لنے اے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں مارا فاتحہ تو بغیر نماز نہیں اوہ اس نماز آلے قانون لاؤنے پھر رکو کراؤ سیدے کراؤ اتا آیات بٹھاؤنو او ساریاں چیزیں بغیر نماز نہیں اوہ کتا ہوں دی جان دے و یارو نماز ہو رہا اوہ دنیا گلہ اتھینی لونیا اے لہذا پڑنا ہے رسول اللہ نے میرے صحبہ کرام کو بے فاتحہ پڑھ دے بھی نہیں بھی سی پڑھ ابن تیمیر رحمت اللہ اپن اتنو پھلے باغات لکھ دے پتابہ غزرنیہ جنادتا ہے صرف کئی لوگ فاتحہ پڑھ دے سی کوئی نہیں سی پڑھ اے اس تو وہ فرمو دے سب سنتی سنتی اور ساری ہیں مبادت چیزہ تشدد ختم کرو دعائی خدا دی سارا جہان مارم سے تل گیا مسلمانوں انہیں گال نہیں لگنا ہے کہ جو دے بڑے جانا ہے مر جانا کافنا دے تو آپس نہیں سلا کرنی صرف میرائے رونا ہے لڑانیاں مقاضیو پیار نر تو فرمو دے اے اس تو نکڑیا کہ حضور نے پڑھی جارنی مگر اے تو ایک کو کڑی فرض ہے اے نام یم بگی انتک من الفاتحہ اوالا آبا حسن من غیر حملہ دیا ہندے یہ گل بلکو ٹھیک ہے یہ مننی چاہی دیا حنفی ہندے ہیں کہ اندے حنفی کہتے ہیں محقق کہ فاتحہ دوسرین دعوانوں آلہ اور بہتر ہے اے چو پتا لگا کہ چنگا دوسرین سارے دعوانوں سناوانوں آلہ اور بہتر ہے یہ تحضیث تصدی ہے وَلَا وَجَا لِلْمَنِ آگا اور ہندے جڑے ساڑے آرمان مکروو ہے نا جائے دے حنفی کوئی وجہ نہیں یہ کہنے داونا کوکی توکیا تیری دلیل ہے دی وَالَا حَذَا کَسِيرًا مِن مَحَقِّ عُلَمَاءِ نَا اور ہندے ساڑے جو جڑے محقق کا عالم حنفی وہ بھی زیادہ اس سے گل بھی ہے اللہ امہ شرناب ڈالی نے پوری کتاب لیکھ دی کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو جنازے اس تو بہتر ہونا آلہ ہونا ہندہ ہے یہ شک کوئی نہیں تیروں فرض نہیں تھی کہ رات دی نیگر جلو نیگر جنو جو مرضی کر رہا پھرے پڑھ نہیں وَاللَّهُ تَعْلَا عَلَمْ اَعْبْ جَتَرْسَوَيْتُ پَڑھے بہترین شای اللہ مَسِنْدِ دعا شیر اللہ مَسِنْدِ عَلَمَاءِ جِلَالَ دِن سے دوئے دعا نے خیر کر لیتی تو آرے سامنے درود شریف اتنا حصات اللہ دی حضر و کرم مکمل ہویا ایک شمہ اور ذرہ جڑا تھوڑا جے آگیا باقی انشاءاللہ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُلِی اے دعا دے خاتمے دے جڑا ہونداد اے بھی ارے تو تو آرے سامنے ہور بھی جڑے مار فرقائق کونے توحید دے تھاٹھا مار دے کہ اللہ دے نا کیوں جوڑے جاندے ادواہ دے شروع راکھر دے اے بس او دن ہی بیان ہویا دے